آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دوسرا عدب یہ چھوڑا ہے کہ جو شخص روزہ رکھنا چاہتا ہے وہ سہری ضرور کھائے کیونکہ سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ سہری کھائے کرو کیونکہ سہری میں بہت برکت ہے اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ان اللہ تعالی وملائکتہ يصلون علی المتسحرین مالک الملک سہری کھانے والوں پر رحمت کا نزول فرماتے ہیں اور اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے سہری کا احتمام کرنے والوں کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بنائے اور اپنی رحمتوں کا مستحق بنائے سیدنا مقدام رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا علیکم بہاد السحور فإنہو ہوا الغداء المبارک تم سہری کو لازم پکڑو سہری ضرور کیا کرو کیونکہ یہ بڑا یہ مبارک کھانا ہے بلکہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ بھی جینی چاہتا تو کم از کم تم خجور استعمال کرلو فرمایا نعم السحور التمر کتنی ہی اچھی سہری ہے اگر خجوروں کے ساتھ ہی سہری کی جائے اور دوسری روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سہری بڑی مبارک چیز ہے فلا تدعو السحور کلہ برکہ سہری ساری کی ساری برکت ہے فلا تدعو اس کو چھوڑا نہ کرو وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جُرْعَةً مِنْ مَا خاتم پانی کا گھونٹھی کیوں نہ پیلو فَإِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ مالک الملک اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں اور فرشتے ان کی بخشش کی دعائیں کرتے ہیں بلکہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ اَهْلِ الْكِتَابِ اَكْلَةُ السَّحَرِ ہمارے اور اہلِ کتاب کے روزے میں فرق یہ ہے کہ وہ سہری کا کھانا نہیں کھاتے تھے اور ہم سہری کا کھانا کھا کر روزہ رکھتے ہیں اگر انسان بیدار ہی اس وقت ہوا ہے جب آزان ہو رہی ہے تو پھر نیت جو رات گسنے کی اس کے مطابق اپنے روزے کو مکمل کر سکتا ہے